بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز سواد و نور میں خوش حمدید آج ہم موسٹ فیوریٹ ریسپی دے رہے ہیں کپ کیکس کی بچوں بڑوں سب کی پسند لیکن خاص طرح پر بچے لنچ باکس میں بھی ان کے ساتھ جا سکتا ہے اور گھر میں بھی وہ کھانا پسند کرتے ہیں ماں کی ٹینشن ختم تو چلیں ہم آپ کو اسی طرح سے فلفی اور زبزس قسم کے کپ کیکس بنانا سکاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے پین میں ایک سو گرام یعنی کہ ہمارے پاس گھی ہے جس کو ہم نے پگلا لیا تھا آپ بٹر بھی لے سکتے ہیں آئل بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے اس لئے گھی کو پگلا کے ڈال رہی ہوں اور یہ ہے دھائی سو گرام ہمارے پاس کسٹر شگر اگر آپ کے پاس کسٹر شگر نہیں ہے تو آپ اس کو اپنے گرینڈر میں پیس کے چھان کے پھر یوز کریں گی ٹھیک ہے تاکہ اس میں کوئی دانے نہ آئیں تو یہ اس طریقے سے پھر آپ کی بن جائے گی اچھا یہ دھائی سو گرام ہوں اس لئے ڈال رہی ہوں آپ ذرا غور کیجئے گا میری بات پر کیونکہ میں نے بہت ساری چیزیں بنانی ہیں تو اس میں میں یہ ریسپی ایک ہی ریسپی کو میں استعمال کروں گی اسی میں کپ کیکس بھی بنیں گے اور میرے ہارٹ شیپ کے کیک بھی بنا رہی ہوں اور اس میں ٹھیک کیک بھی بنے گا تھوڑے سی انگریڈنٹ کے فرق کے ساتھ آگے جا کے ابھی میں نے کیا کیا کسٹر شگر کو اس کے اندر شامل کیا آئل میں اور پھر پھینٹا اچھے طریقے سے یعنی اس کو میں نے ایک بیٹر کے ساتھ اور ون بائی ون گر کے میں اس میں ایکس ڈال رہی ہوں یوک سمیت تو یہ دیکھیں بیٹر میرا چینج ہوتا جا رہا ہے اب اس میں ون بائی ون اس لئے ڈال رہے ہیں کہ جتنا اس کو پھینٹا جائے گا یہ چینی بھی اس کے اندر شامل ہوگی اور کیک کے اندر جو ہے نا ایک فلفی پن بھی آئے گا اور یہ انڈے جو ہیں ون بائی ون جائیں گے تو پھولتے چلے جائیں گے ان کا میسچر بھی بڑھے گا اور والیم بھی بڑھتا جائے گا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں ڈالتی جا رہی ہوں دیکھیں اب اس کا کلر بھی چینج ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کو والیم دیکھیں کتنا بڑھتا ہے تو میں نے ون بائی ون کر کے آٹھ ہنڈے اس کے اندر ڈالنے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں وائٹ ہو گیا ہے بلکل ہمارا جو بیٹر تھا اور بلکل ایسے مزے کا فلفی ہو گیا ہے بڑا خوبصورت سا ڈبل اس کا والیم ہو گیا ہے اور یہ ماشاءاللہ ہمارا بلکل بیٹر ریڈی ہو چکا ہے کس چیز کے لیے اپنے اگلے پروسیجر کے لیے تو اب اس کے اندر ہم نے باقی چیزیں بھی ملانی ہوں گی تو یہ تھوڑا سا ہم اور پھینٹ رہے ہیں تاکہ یہ اس میں اور بھی والیم آئے اور یہ بہت اچھا سا ہمارا فلفی کیک بنے تو میری ریسپی کو ذرا نوٹ کیا کیجئے یہ خاص طرح بہت زبردست چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ والو کر کے بہت اچھے سے اپنا کیک بنا سکتی ہیں یا باقی چیزیں بھی تو یہ میں نے سوڈا لیا ہے تقریباً ایک ٹی سپون ہمارا بھر کے تھا تھوڑا سایسے بچ گیا تھا تو اس کو میں نے ایک ٹی سپون بھر کے لیے اب اس میں ہم نے لیمن وارٹر یا سرکر ڈالنا ہے اور پھر یہ اسی سے ہمارا بہت زیادہ مزید فلفی ہو جائے گا کیک اور بہت زبردست میں والیم آئے گا یہ دیکھیں اس کے اندر اگدم سے جیسے بلاسٹ ہوتا ہے اس ٹائپ کا ہو گیا ہے اور یہ پھول گیا دیکھیں اب میں نے ذرا سا ہی لائے تو پورے بیٹر میں جھاکسی بن گئی یعنی کہ یہ نیچے سے سطح سے والیم بڑھ گیا ہے اس کا اب ہم نے ایک ٹی سپون ڈالنا ہے اس کے اندر ونیلا ایسنس اگر ونیلا ایسنس نہیں ہے تو آپ کیا ڈال سکتے ہیں لیمن ایسنس بھی ڈال سکتے ہیں نمک ڈال رہے ہیں نمک اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ آپ کے گلے میں نہ فسے کیک اور بہت مزید سے آپ کا گلے سے اتر بھی جائے اور کھانے کو دل جاتا ہے پھر ٹھیک ہے تو کیک کا ذائقہ بڑھ جاتا ہے مزید اب ہم نے لینا ہے تین سو گرام ہمارے پاس میدہ ہے یعنی آل پرپس فلور اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر مکس کرنا ہے اور اس کی جو والیم بنو ہے جھاک بنو ہے اس کو ختم نہیں کرنا کیونکہ اگر ہم اس کو رفلی بیٹ کریں گے تو اس کی جھاک ختم ہو جائے گی یعنی اس کا والیم جتان وہ ختم ہو جائے گا اور پھر یہ بیٹ جائے گا ہمارا اور کیک ہمارا پھولے گا نہیں ان باتوں کو ضرور توجہ سے سنیں اور انشاءاللہ ایک ریسیپی میں دوں گی جس میں سارے کے کیک لوگوں کے کیوں نہیں بنتے پھولتے کیوں نہیں ہیں مطلب وہ کیوں ایسے لڈو کی طرح کیوں بن جاتے ہیں یا بیٹ کیوں جاتے ہیں سینٹر میں وہ بھی انشاءاللہ میں کسی روز ضرور دوں گی ریسیپی انتظار کیجئے گا کٹ اینڈ فول کے میتھڑ سے ہم نے اپنے سارے میدے کو ڈال دیا اس میں اور اس کو ہم نے بیٹ کر لیا اب اس میں سارا میدہ چلے گیا اس میں کوئی بھی گھٹلی نہیں ہے اور یہ مزے کا ہمارا ریبن ڈائپ کا ایک بیٹر تیار ہو چکے پرفیکٹ بیٹر تیار ہو چکے یہ میں آپ خاص طرح بتا رہی ہی دیکھیں کتنا مزے قریبن کی طرح گر رہا ہے اب ہم کپ کیکے مولڈ میں ڈالیں گے اور پھر دیکھیں گے آپ دکھائیں گے آپ کو کہ کتنا خوبصورت ہمارے کپ کیکس بنتے ہیں اس طرح سے ہم نے لیئرز ڈال دینی ہے کپ کیک لیئرز ملتی ہیں عام طور پر بازار میں اور یہ درجن کے حساب سے مل جاتی ہیں آپ کو سو دو سو کٹھی مل جائیں گے تو یہ اس طریقے سے ہم نے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا بیٹر ڈال دینا ہے میں نے کچھ زیادہ ہی ڈال دی تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ڈالیں گے تو یہ جب پھولے گا تو زبردست اور آج میں اوون میں نہیں بنا رہی ہوں میں پین میں بناوں گی اور آپ کو دکھاؤں گی کیونکہ اکثر لڑکیاں مجھے کال کرتی ہیں یا میرے مجھے میسیجز کرتی ہیں مجھ سے پوچھتی ہیں کہ ہم کیا ایسا کریں کہ ہمارے جو یہ اس میں ہمارے بس اوون نہیں ہے تو کس طرح بنا ہے پہلے بھی میں یہ ریسپی دے چکی ہوں لیکن آج ایک برتبہ پھر میں اس کو ریپیٹ کروں گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب ہمارے پاس یہ بن چکا ہے بیٹر اس میں تھوڑا سا ہم نے اس میں ٹوٹی فروٹی ڈالنی ہے تاکہ خوبصورتی آجائے اور بچوں کے لیے ذرا اٹریکشن پیدا ہو یہ دیکھیں میں نے پین گرم کیا اپنی کڑائی کو گرم کیا اس میں میں نے ایک جالی لگا دی ہے گریل چھوٹی سی لگا دی ہے جو بھی کہہ لیں سٹینڈ لگا لیں تو اس کے پر میں نے یہ سارا رکھ دینا ہے اپنا کپکک کس ہنچا اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو کور اپ کر دینا ہے تو تقریباً بیس منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی بکتن فوقتن بھی میں آپ کو دکھا رہے دیکھیں پھولتے جا رہے ہیں ہستہ ہستہ اور ما شاء اللہ یہ دس منٹ کے بعد بلکل اس طرح پھولنے لگ گئے تھے اتنے پھول چکے تھے یعنی بلکل لیول پر آگئے ہیں کور کے جو لیئر اس کی میں نے لگائی ہوئی تھی اس کے کور قریب آگئے ہیں اب یہ دیکھیں جناب تقریباً پچیس منٹ کے بعد ہماری کپککس بلکل ریڈی ہو چکے ہیں ما شاء اللہ بہت زبردست اور پھر میں آپ کو اس کو کھول کے دکھاتی ہوں اس کی لک کتنی خوبصور لگ رہی ہے کتنے پیارے لگ رہے ہیں ایک طرف سے میں نے اس کو کلر زیادہ دیا ہے اسی کے اندر کڑائی میں ہی تاکہ یہ بہت پیارے سے لگیں اور ایک طرف میں نے کلر زیادہ نہیں دیا تھوڑا سا میں نے سائٹ پر ٹلٹ کر دیا تھا اب یہ دیکھیں میں کیا ڈال رہی ہوں سکیورز دیکھیں اس میں کچھ بھی نہیں آ رہا لگا ہوا تو اس کا مطلب ہے ہمارے پرفیکٹ کپککس ریڈی ہو چکے تو آپ بھی اس طرح بنا سکتے ہیں اور بہت زبردست مطلب ما شاء اللہ میرے کپککس بنے یہ ریسپی آپ فالو کیجئے اپنے گھر والوں کو خوش کیجئے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس میں کس طریقے سے کتنا یہ نرم اور کتنا فلفی اور کتنا خوبصورت بنایا میں نکال کے دکھاؤں گی آپ کو یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنے خوبصورت یہ بن چکے اور یہ ابھی گرم ہے تو اس لئے میں نے اس میں پکڑا ہے اس کو یہ دیکھیں بلکل کلیر آ رہی ہے اسکیورز تو آپ بھی یہ ریسپی فالو کیجئے اسی میتھرڈ کے ساتھ اور اتنے فلفی اور زبردست قسم کہ آپ کیک بنائیے کپ کیک بنائیے اور مجھے اس کی فیڈبیک دیجئے بچوں کو خوش کیجئے تو ریسپی پسند آئے تھمزب دیجئے گا سبسکرائب کریں چینل کو اور فرینڈز این فیملی میں شیئر کیجئے فیڈبیک دیجئے گا مجھے بہت پیارے پیالے سے کومنٹس کیجئے گا انشاءاللہ اگلی ایک چندہ ریسپی میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ